دیکھیں یہ بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ سب سے اہم حدف یہ ہونا چاہیے کہ عوام کے مسائل حل ہوں اگر وہ پارلیمانی نظام کے ذریعے حل ہوتے ہیں تو پارلیمانی نظام بہتر ہے اگر صدارتی نظام کے ذریعے حل ہوتے ہیں تو صدارتی نظام بہتر ہے بنیادی طور پر عوام کے مسائل کو حل کرنا اور عوام کو اس سسٹم کا حصہ بنانا ان کی رائے کو اس کے اندر پروجیکٹ کرنا جو جمہوری نظام کا اصل خاص ہے اس کی زیادہ حمیت ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں قطعہ نظر اس بات کے پریزیڈنشل نظام ہونا چاہیے کہ پارلیمانی نظام پاکستان میں فیشنگی ڈکٹیٹرشپ کی اور اس قسم کی تصور کی جس کے اندر تمام طاقتیں ایک ہی شخص کے اندر مرتقص کر دی جائیں اس بات کی کبھی بھی حوصلہ افضائی نہیں کی گئی میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ آئی ڈیلی اگر بہت کوئی کریڈیبل قسم کا آنس آدمی اس کے پاس پاورت آ جائیں تو یہ بات جو کہ ملک کے لیے بہتر ہو سکتی ہے لیکن اس بات کا ایک ازمشن ہے ان ریالیٹی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کسی ایک فرد کے اوپر مکمل انحصار کرنا جو ہوتا ہے ملک و قوم کے لیے بہتر نہیں ہوتا بلکہ ایسا سشم ہونا چاہیے جو انسان کی پالسیوں کو چیک انڈ بیلنس کرے اگر وہ کسی جگہ غلط جا رہا ہے تو اس کو چیک کیا جائے کہیں صحیح جا رہا ہے تو کوئی انڈوس کیا جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق پارلیمانی نظام صدارتی نظام سے کہیں دیا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں حقیقی جمہوریت ہو ہمارے ملک میں حقیقی جمہوریت موجود نہیں ہے ہمارے ملک میں کارپرڈ کلچر بھی ہے ہمارے ملک میں فیوڈل کلچر بھی ہے ہمارے ملک کے اندر ٹیمپرنگ بھی ہے ہمارے میں مقتدر اداروں کی اور دیگر قوتوں کی انوالمنٹ بھی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر انتحابات کے حوالے سے ہر انتحاب کے بعد داندلی کی باتیں ہوتی ہیں ہر انتحاب کے بعد ڈیسوناسچی کی باتیں ہوتی ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے الیکشن کے تشم کو کریڈیبل بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر جتنے فلوز موجود ہیں انہیں ریکٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے